کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی ہڈیاں آپ کی ہڈیاں آپ کے جسم کی بنیادی طاقت ہیں یہ آپ کے جسم کو سپورٹ فرام کرتا ہے اور اگر میں کہوں کہ ایک بیماری ایسی ہے جو سائلنٹی بغیر کچھ سمٹم کے آپ کی انہی ہڈیوں کو آہستہ آہستہ کر کے کمزور کر دیتی ہیں اور اس کو اندر سے اتنا کھوکلا کر دیتی ہیں کہ ذرا سی چھوٹ سے بھی آپ کو فلیکچر ہو سکتا ہے جی ہاں اس بیماری کا نام ہے آسٹیوپروسز ایک نارمل ہیلڈی ایڈلٹ میں بونز میں دو فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں ایک طرف تو بون کا بریکنگ اپ چل رہا ہوتا ہے یعنی وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ بون ری بیلڈ اپ یعنی دوبارہ بن رہی ہوتی ہیں اور انہی ریشو کو ملا کر ہماری بونز ہیلڈی رہتی ہیں لیکن ایک ایج کے بعد سپیشیلی فیمیلز میں مینوپوس کے بعد یہ بریکنگ اپ کا پروسز زیادہ جلدی بڑھ جاتا ہے اور بیلڈ اپ کا پروسز یہاں تو اتنا ہی رہتا ہے یہاں کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان کا ریشو دیکھیں تو بریکنگ اپ زیادہ ہو رہی ہے اور بیلڈ اپ اتنی نہیں ہو پا رہی ہے اس پروسز کو ہم کہتے ہیں آسٹیوپروسز جس سے آپ کی مون بہت ہی کمزور اور پورس ہو جاتی ہے اور یہ آسٹیوپروسز آپ کی ہڈیوں کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں چھوٹی سی چھوٹ سے بھی فریکچر ہو سکتا ہے لیکن فکر نور آج کے دور میں اس کا پریونشن بھی ممکن ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پریونشن اور علاج آپ جانے تو آپ ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیں کیونکہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آسٹیوپروسس کے سمٹمز کیا ہیں اس کو پریونٹ کیسے کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہو ہی گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے osteoporosis کے سمٹمز کی بات کریں تو یہ ایک silent disease ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوئی سمٹم نہیں ہے یہ چپکے سے آپ کی بارڈی میں بس پلتی رہتی ہے اگر اس کے دوسرے سمٹمز کیا ہم بات کریں تو اس میں درد شامل ہے آپ کو جوڑوں میں درد ہوگا specially آپ کے رسٹ میں، سپائن میں اور آپ کے ہپس ایریا میں اگر ہم osteoporosis کے causes یعنی وجوہات کی بات کریں تو اس میں سے number one ہے age جو کہ ہم نے discuss کیا کہ age بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بڑھن کا breaking up process بڑھ جاتا ہے جس سے آپ کی بڑھن پورس یعنی کھوکلی ہو جاتی ہے number two cause ہے آپ کی body میں vitamin D اور calcium کی کمی ہونا اس کمی کی سب سے بڑی وجہ آپ کا nutritional deficit ہے یعنی آپ vitamin D اور calcium اپنے گزہ میں لے ہی نہیں رہے vitamin D اور calcium آپ کی bones کی مضبوطی کے لیے اور bones کی formation کے لیے بہت ضروری ہے vitamin D اور calcium آپ کی گزہ میں ہوگا ہی نہیں تو bones کیسے فرم ہوں گی number three smoking اور alcohol research یہ شو کرتی ہے کہ جو لوگ smoking یعنی cigarette نوشی کرتے ہیں اور alcohol یعنی شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں osteoporosis کے chances زیادہ ہوتے ہیں اب بڑھتے ہیں اس کی سب سے important topic اس کی treatment کی جانب اگر ہم treatment کی بات کریں تو always 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 اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ڈاکٹرز آپ کو vitamin D کی capsules اور calcium کی supplements دیں گے اور یہ بھی possible ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو ایسی medicines prescribe کریں جو کہ آپ کی ہڈیوں کے formation کو بڑھاتی ہیں اور breaking up کو کم کرتی ہیں ان دوائیوں کو ہم bisphosphonates کہتے ہیں تو آئیں bisphosphonates کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں bisphosphonates دو قسم کی آتی ہے ایک oral medicine یعنی pill جو آپ موں سے لیتے ہیں اور ایک injectable میں یہاں side میں اس کا chart لگا دوں گی آپ چاہیں تو اس کا screenshot لے سکتے ہیں bisphosphonates oral یعنی جو ہم موں سے لیتے ہیں یہ یہاں تو آپ weekly لے سکتے ہیں یا monthly لے سکتے ہیں یعنی week میں ایک دفعہ یا month میں ایک دفعہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کریں oral bisphosphonates کے کچھ side effects بھی ہیں جن میں سے پہلا ہے gastric upset یعنی پیٹ خراب ہونا اور دوسرا ہے heartburn یعنی تیزابیت فیل ہونا اس کے لئے یہ advisable ہے کہ آپ یہ دوائی ایک بڑے گلاس پانی کے ساتھ خالی پیٹ لیں اور اس کے بعد آدھے سے ایک گھنٹے تک آپ flat نہ لیتے ہیں وہیں دوسری طرف اگر ہم injectable bisphosphonates کی بات کریں تو یہ آپ کو سال میں دو دفعہ یا سال میں ایک دفعہ injection لینا ہوتا ہے اور اس میں oral والے side effects نہیں ہوتے یعنی gastric upset نہیں ہوتا اور اس کی absorption oral medicine کے بنیزبطن زیادہ اچھی ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ bisphosphonates vitamin D اور calcium کیا آپ کی ہڈیوں کو بلکل صحیح کر دیں گی کیا آپ کا osteoporosis بلکل ختم ہو جائے گا تو آنسر ہے نہیں یہ bisphosphonates vitamin D اور calcium صرف یہی علاج کافی نہیں ہے آپ کو اپنی lifestyle میں بہت changes کرنے ہوں گے جیسا number one آپ کو اپنے nutrition میں vitamin D اور calcium کا intake زیادہ بڑھانا ہوگا ایسی گزہ لینی ہوں گی جس میں vitamin D اور calcium بہت زیادہ مقدار میں ہیں number two smoking اور alcohol اگر آپ smoking کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوشش کر کے ختم کرنی ہوگی اور اگر آپ alcohol یعنی شراب کا intake کرتے ہیں تو کوشش کر کے اس کو ختم کریں یا اس کو کم از کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی life میں کچھ exercises include کرنی ہوگی یہ exercises خاص osteoporosis کی patients کے لئے ہوتی ہیں جن میں walking شامل ہے weight bearing یعنی وزن کے ساتھ exercises شامل ہیں یہ exercises نہ صرف آپ کے balance کو maintain کرتی ہے بلکہ آپ کے posture کو maintain کرتی ہے اور آپ کے bones کو اور muscles کو strengthen کرتی ہے osteoporosis کی انہی exercise کے بارے میں میری ایک ویڈیو ہے جو کہ میں description box میں لینک کر دوں گی اور یہ کافی لوگوں کو benefit کر رہی ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ بھی جائیے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کافی لوگوں کا یہ question ہوتا ہے کہ osteoporosis کو diagnose کیسے کیا جاتا ہے تو ایک طرف تو vitamin D calcium اور normal extra کرائے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف اس کا جو main test ہے جسے ہم BMD یعنی bone mineral density کہتے ہیں وہ کرائے جاتا ہے bone mineral density itself ایک topic ہے جس میں ہم scoring کی بات کرتے ہیں اور کس age میں کرائے جاتا ہے اور ایک کس طریقے سے آپ کی bones کے اندر اس mineral کی density کو چیک کرتا ہے جس سے آپ کی ہڈیوں کی porosity یا طاقت کا پتہ چلتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں تو پلیس مجھے نیچے کمنٹ میں mention کر دیجے گا اب بات کرتے ہیں اس کی prevention کی کہ اس سے بچا کسے جا سکتا ہے تو اس کے بچنے کے لیے اس کی cost کو آپ کو روکنا ہے number one cost ہم نے discuss کی تھی nutrition اپنی گزا چیز اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ضرورت ہے تو vitamin D اور calcium کے supplements بھی لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی body کو active رکھیں اور ایسی exercises کریں جو کہ آپ کی muscles کو اور آپ کی joints اور آپ کی bones کو strengthen کریں اور آپ کو osteoporosis کو prevent کریں اور اگر آپ کو اس بارے میں information چاہیے تو یہ ویڈیو پک لکیجی